سندھ ہائی کورٹ کراچی میں لائنز ایریا ری ڈیویلپمنٹ پروجیکٹ میں دو سو ستائیس پلاٹو کی چائنہ کٹنگ ریفرنس کے سلسلے میں ملزمان کی درخواست زمانت کی سماعت ہوئی ہے عدالت نے ملزمان کی میڈیکل ریپورٹ طلب کر لی ہے سندھ ہائی کورٹ کراچی میں لائنز ایریا ری ڈیویلپمنٹ پروجیکٹ میں دو ستائیس پلاٹو کی چائنہ کٹنگ ریفرنس کے سلسلے میں ملزمان کی درخواستیں زمانت کی سماعت ہوئی ہے تفصیلات جانتے ہیں راجہ ساکیب سے جی راجہ ساکیب جی دیکھیں سن ہائی کورٹ میں لائن زیادہ ریڈیولمنٹ پروجیکٹ میں دو سو سپسائیس فلوٹ کی جو چائنا کٹنگ ہے اس میں ملزمان کی زمانت کی درخواست کی سماعت ہوئی ہے جس میں ملزمان نے قومی خزانے کو ارمو روکر انسان پہنچانے کا الزام ہے ملزمان میں فرید احمد یوسفانی سمیت دیگر ملزمان نامزد ہیں جن میں ڈپلی ڈائریکٹر فرید نسیم، صاحب عمر، ایڈیشنل ڈائریکٹر عطا عباس اور دیگر شامل ہیں عدالت میں فوری طور پر ملزمان کی میڈیکل ریپورٹ طلب کر لی ہے نیپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ان ملزمان کی زمانت مصرد کی جائے کیونکہ ان کے خلاف تو ثبوت موجود ہیں اور انہیں کسی بھی صورت پر زمانت نہیں دی جا سکتی یہ تاہم ملزمان کے مقلہ کا یہ موقف ہے کہ انہیں میڈیکل گراؤنڈ پر زمانت دی جائے وہ کیس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس کیس میں جو بھی پیش رفت ہے اس کا چارج بھی سمالیں گے لیکن اس کے باوجود میو ان کو زمانت نہیں دے لی ہے عدالت نے فوری طور پر میڈیکل ریپورٹ طلب کر لی ہے ملزمان جو اس میں ڈپسی ڈائریکٹر ہے فرید احمد یوسفانی اور دیگر کی کیس کی سمال کو جی رادہ ساکیب اب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا